بس ایک مغرب سے دوسرے مغرب آپ کو پڑھتے رہنا ہے یاک کا ہارو یاک کا ہار اس کے بعد جو آپ نے سوچا کہ نہیں ہوا ہے نہیں ہوتا ہے نہیں ہوگا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا جو مانگا تھا آپ نے دعاوں میں آپ کو ملتا چلا جائے گا جب تا بھی طاقتور ہو آپ کا دشمن زیر ہوتا چلا جائے گا میں ڈاکٹر فہد آرتانی روشتی والا آپ کا روانی مولیج آپ کا روانی استاد from rosti center.com اگر آپ کو کوئی شخص کھلم کھلا بھی تکلیف پہنچاتا تو اس کا نام آپ اس کے مو پر لے نہیں سکتے اللہ رب العزت کے سامنے یاک کا ہارو کا وضیف پڑھئے اور اللہ تعالی کو تو آپ سب کچھ بتا سکتے ہیں اس کو جائیے اور بیٹھئے اللہ تعالی کو بتائیے کہ آپ کو کب کب کس کس نے کتنا کتا تنگی ہے کہاں کتنا کتنا زریل کروایا ہے بس ایک مغرب سے دوسری مغرب تک پڑھتے جائیے یاک کا ہارو یاک کا ہار یہاں پاکستان کراچی میں جو دربار شفا میں لوگ چلے آتے ہیں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ جتنی انسان کو انسان نے تکلیف پہنچائی اتنی تکلیف کبھی کسی چیز نے کسی چیز نے نہیں پہنچائی انسان کو پھر ایک شیر میں پڑھا کرتا ہوں کہ یا میرے مولا کہ یہ میرے اپنے کتنے کمال کے ہیں نہ جانے کیوں یہ منتظر میرے زوال کے ہیں بس یاک کا ہارو کا وضیفہ آپ کو پڑھتے رہنا ہے چاہے زندگی آپ کی جہنم کر دے آپ کا دشمن آپ کو رونے پہ مجبور کر دے پھر بھی آپ کو مسکراتے رہنا ہے کیوں کہ مسکرانا سنت ہے اگر آپ کے پیچھے بھی شیطان پڑھ گیا ہے یا آپ کا دشمن آپ کو تنگی میں زبوحالی میں بیماریوں میں اور جادیٹونوں میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو چلے آئیے روشتی دربار شفا میں ہر مہینے اسلامی مہینے کی ساتھ تاریخ کے روز آپ سے کہہ رہا ہوں آپ سے کہہ رہا ہوں یہاں لوگ آتے ہیں اپنی جسمانی بیماریوں کا اور روحانی بیماریوں کی شفا کے لیے اور بے شمار لوگ چھولیاں بھر بھر کے درود پاک کے سب کے لے کر جاتے ہیں ہمارے یہاں عجیب و غریب نظام ہے کہ جو کوئی بھی غریب ہوتا ہے پوری دنیا اس کے پر حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہے یا کہاروں کا وظیفہ بھی آپ کو سکھاؤں گا تھوڑے دل میں تفصیل کے ساتھ ہر بات بتاؤں گا پڑھ کے اللہ رب العزت کو بندہ پکارتا ہے تو بڑے بڑوں کے تولے ماشے بھگ جاتے ہیں بڑے بڑے بت کر جاتے ہیں بس ایک مغرب سے دوسری مغرب یا کہارو یا کہار ہوگا تیرا بیڑا پار یا کہارو یا کہار پڑھتے جاؤ میرے ساتھ پڑھتے دل سے ایک بار یا کہارو یا کہار مانگ لے تو درود گست کا دل سے تو رب گو پکار یا کہارو اب ہوگی سو سنار کی ایک لوہار کی جتنا بھی طاقتور آپ کا دشمن ہوگا نہیں چلے گا کوئی بھی وار پڑھئے یا کہارو یا کہار یا کہارو یا کہار یا کہارو یا کہارو یا کہار آج کل ہر شخص ہی پریشان ہے جتنا زیادہ مسئلے مسئل بڑھتے جا رہے ہیں اب لوگ بیزار ہیں اپنے مسئلوں کا حل جاتے ہیں آپ کو براہ راس اپنا واتس ایپ نمبر دے رہا ہوں اس لیے کہ پوری دنیا میں آپ جو کوئی بھی ہیں جہاں کہیں سے بھی ہے تفصیل کے ساتھ ہر بات مجھے کھل کر بتائیے خاص طور پر جسمانی وہ بیماریاں جو لا علاج ہیں اور روحانی امراض خاص طور پر مجھ تک پہنچائیے اور اگر دعا میں اپنا نام شامل کرمانا چاہتے ہیں تو جائیے کمیٹس میں جائیے جو کچھ بھی دل میں آئے تفصیل کے ساتھ بڑے بڑے پیلیگراف بنا کر لکھتے چلے جائیے ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے نیکی کی نیت ضرور کرنا پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کیسے کیا کیا نوازتہ ہے جو لوگ اپنی آواز سے اپنے انداز سے اپنے الفاظ سے اپنے ہاتھ سے دوسروں کو پہنچاتے ہیں نقصان ان کا علاج تو ہم یا کہہاروں سے کر ہی لیں گے لیکن اگر بننا ہے زندگی میں تو اچھا بنیے نا اس لیے کہ اچھا بننے میں کامپنٹیشن بہت کم ہے اور ڈیمانڈ بہت زیادہ یا کہہاروں کا وظیفہ ایک مگرد سے لے دوسری مگرد تک آپ کو اپنی قسمت کو نصیب کو بدلنے کے لیے بغیر گنتی پڑنا ہے دیوانوں کی طرح بس اللہ رب العزب کو یا کہہارو یا کہہارو یا کہہارو پڑھتے چلے جائیں گے اگلی مگرد تک آپ کی قسمت آپ کے ہاتھ میں ہوگی اب روحانی روشنی آپ کو دے رہا ہوں جو یا کہہار سے نکلے گی آپ تک پہنچے گی نوٹ کیجئے کاغذ کلم اٹھا کر ایک کے بعد ایک تیزی کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلی روشنی اگر آپ کا دشمن آپ کے گھر کے اندر موجود ہے تو یا کہہارو یا ولیو پڑھئے دوسرا وظیفہ نوٹ کیجئے اگر آپ کا دشمن آپ کے رشزاروں میں موجود ہو تو یا اللہو یا کہہارو یا وارثو پڑھئے یا کہہارو یا خبیدو آپ کو پڑھنا ہے اگر آپ کا دشمن آپ کی جان پر بنائے تو اور اگر مالی طور پر آپ کا دشمن آپ کو نقصان لگاتار پہنچا رہا ہے تو یا اللہو یا کہہارو یا رضا کو پڑھئے اور اگر دشمن آپ پر جادو کرنے لگے تو یا کہہارو یا کریم پڑھئے اور اگر آپ کا دشمن آپ کی جگہ جگہ بے زدی کرتا ہو تو یا کہہارو یا وکیلوں کا وظیفہ آپ کو پڑھنا چاہئے اللہ رب العزت نے دردباق قصد کے جو کچھ بھی مجھے عطا کیا میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی اگر پھر بھی کوئی بات رہ گئی ہو سمجھ میں نہ آئی ہو یا پوچھنی بتانی ہو تو کمیٹس میں آجانا مجھ سے ملنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی کرم والی فضل والی باتیں ہمیں کیوں سے تک پہنچانے والا بنائیں اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرے کلیفائی دے کا باعث بنائیں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پہلانے والا بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ